ہیلو ایبریون دس از ان مول تو بھائی کافی بزی تھا میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پایا تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کینیڈا کی پی آر کی کتنی کی ہارڈ ہے مجھے تو بھائی کافی چیزیں فیس کرنی پڑی اس پی آر کے لیے کافی فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ویڈیو میں بتائیں گے کیونکہ کینیڈا کے ریلیٹڈ اگر ہم کچھ بھی بولنا سٹارٹ کر دیں بہت ویڈیوز ملیں گی کینیڈا میں جابز نہیں ہے کینیڈا میں مہنگائی ہے کینیڈا میں فیچر نہیں ہے کینیڈا مت آؤ رہی شیشن چل رہا ہے کسی اور کنٹری میں چلے جاؤ کینیڈا میں پی آر ہارڈ ہے کینیڈا میں آپ کو پانچی مینے کام نہیں ملے گا کینیڈا سے اچھا انڈیا ہے بہت ٹاپکس آپ کو مل جائیں گے تو میری ویڈیوز میں آپ کو اپینینز تھوڑے سے ڈیفرنٹ مل سکتے ہیں تو اس لیے ہم آپ کو پہلے ہمیشہ یہی کلیر کرتا ہوں جو کینی سے پروگرام میں فائل لگا رہے ہو آپ نے سٹڈی کیا کری ہو ہی ہے اور آپ کو ایمپائر کتنا سپورٹ کر رہے ہیں یہ کافی فیکٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے پی آر کتنی حسان رہ سکتی ہے سب سے کامن ہے کینیڈا کی پی آر کے لیے ایکسپریس انٹری ایکسپریس انٹری میں ایک سکور ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کٹ آف سکور وہ ابھی اتنا یادہ ہائی ہے کہ جو سوڈنس پلس ٹو کر کے آئے ہیں اس کٹ آف کو میٹ کرنا بڑا ہی ڈیفیکٹ ہے ایون جو گریجوشن کر کے آئے ہیں وہ بھی نہیں کر پارے ہیں وہ ابھی بہت ہار ہو چکے ہیں میرے پریونس کی اپنی اپنی پی انٹ پی ہے تو لوگ پی این پی پریفر کرتی ہیں تو پی این پی ہر ایک پروینس کی الگ الگ ہے البرٹا کی الگ ہے انٹیریو کی الگ ہے نووشکوش اپنا پی این پی پروگرام ہے پرنس اڈورڈ آئی لینڈ کا اپنا پروگرام ہے تو یہ پی این پی پروگرامز بھی کافی فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ پروینس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں تو ہم آئے تھے انٹیریو میں ہم نے بھی پی این پی لگائی تھی میرا ایمپلائیر مجھے پی این پی کے لیے سپورٹ کر رہا تھا کچھ ایمپلائیرز سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کو بڑے ہی ڈاکومنٹس شیئر کرنے پڑتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنی انفرمیشن ایسے شیئر کریں تو آپ کو بڑا دیان رکھنا بڑتے ہیں کہ آپ کا ایمپلائیر سپورٹ ہی وہ تو بھئی ہم نے انٹیریو کی پی این پی لگائی بھٹ ہمیں انٹیریو والوں نے ٹارگیٹ نہیں کرا ابھی وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں سکیلڈ ورکرز کو تو جو سکیلڈ ورکرز ہیں ان کے لیے کچھ پروگرامز ہیں بھٹ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ سبھی سکیلڈ ورکرز کو پی این پی میں ٹارگیٹ کرا جاتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے ان کے جاب ٹائٹل کی اوپر ہر سال الگ الگ کٹ آف دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یہ ناک ٹائٹلز کو زیادہ ٹارگیٹ کرا گیا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پروینس میں سب سے ڈیمانڈنگ پروگرام کون سا ہے سب سے آسان کون سا ہے اور اس میں کون سی جاب کرے کا فائد ہے تو اس سے آپ اپنا ٹائم سیو کر سکتے ہو سکیلڈ ورکرز ہیں ویسی پوزیشنز حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ کئی بارے ان کے ریکوئرمنٹس ہوتی ہیں جیسے کہ ایکسپیرینس ہو جو نئے لوگ ہوتے ہیں کئی بارے ان کو وہ ہائر نہیں کرتے نہیں تھی ہمارے پاس کوئی ایسی جاب نہیں تھی تو ہم نے پی این پی لگائی انٹیریو والوں نے ریٹیل والوں کو ٹارگیٹ نہیں کرا تو اس لیے مجھے نووہ شکوشی آنا پڑا تو کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ ناؤ کی پی آر ڈیفیکلٹ ہے جو باقی پروینسز ہوتی ہیں ایٹلانٹک پروینسز اس میں ہم جاتے ہیں جیسے کہ نیو فرم لینڈ ہو گیا نیو برنزوک ہو گیا نووہ شکوشی آو گیا اسی بھی پروینسز کی پی این پی آپ کو لگانی ہے اس میں ایمپلائر کی سپورٹ چاہیے آپ کو کچھ کیسز میں الگ چیزیں ہوتی ہیں بہت جیازہ تر ہمیں ان کی سپورٹ چاہیے کچھ ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں ہر ایک ایمپلائر آپ کو وہ ڈاکومنٹ نہیں دیتا کچھ کمپنیز تو الیجیبل ہی نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو یہ بھی دیان میں رکھنا پڑتے ہیں آپ کا ایمپلائر آپ کی help کرے گا پھر آپ پی این پی کی فائل لگاؤں گے اور اس بیسس پر آپ پی این پی ہو جاؤں گے رائٹ ناؤ سبھی لوگ انٹیریو سے کسی اور پروینسز میں موو ہو رہے ہیں تو اتنا زیادہ ٹائم لگ رہے ہیں جو فائنڈ کرنے کا اب خود بتاؤ کہ جو ایمپلائر آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اگر پتہ لگے کہ سبھی لوگ ادھر آ رہے ہیں اور وہ نوٹس کرنا سٹارٹ کریں گے کہ بھی آج کل تو سبھی اس پیپرز کی ڈمانڈ کر رہے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہیں بھی چلے جاؤ یہ چیز تو آپ کو دیکھنے کو ملے گی کینیڈا میں کئی باری کہتے ہیں کہ ہمیں ریفرنسز کے منا جاب نہیں ملی ایمپلائر بھی بینا ریفرنسز کے نہیں مل رہا تو کافی چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں مجھے جتنی بھی جابز ملی ہیں بھائی بینا ریفرنس کے یہ بات ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے کتنے افرس آپ کو کرنے پڑتے ہیں تو کسی اور پروینس میں مو ہو سکتے ہو آپ اگر آپ نے انٹیریو یا بریٹش کلمبیا سے سٹڈی کری ہے بٹ اگین آپ کو ایمپلائر فائنڈ کرنا بڑتے ہیں نوواشکوشے میں سٹڈی کری ہے تو یہاں پہ نوواشکوشے ایکسپریس انٹری سٹریم ہوتا ہے وہ انہی کے لیے ہے جو نوواشکوشے سے پڑھائی کرتے ہیں اس کی ریکوئرمنٹس فیل کرنا سانے البرٹا کے کچھ پروگرامز ہیں اگر وہاں سے سٹڈی کری ہے وینی پیک کا بھی ہے نیو فاؤنڈ لینڈ کی الگ ہیں تو رائٹ نو انٹیریو میں رہ کر اینڈ بریٹش کلمبیا میں اگر آپ رہ رہے ہو اور آپ ایکسپریس انٹری کو ٹارگیٹ کر رہے ہو دن آپ کے لیے پی آر ہارڈ ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا ڈپینڈ کرتے ہیں کون سی پروینس میں ہو کون سی پروگرام میں آپ فائل لگا رہے ہو تو رائٹ نو کمپیٹیشن ہر جگہ ہو چکے کینڈا میں سبھی لوگ انٹریسٹ رکھتے ہیں تو اتنا ہی ہارڈ اور ہے ڈے بائی ڈے یہ سچ ہے تو آپ کو پرپی آر رہنا پڑتا ہے آپ کو پہلے بتاؤنا چاہیے جب آپ سٹوڈنٹ ہوتے ہو کہ کون سی پروگرام میں آپ نے فائل لگانی ہے لائک سٹوڈنٹ کیا میں تو کہوں گا کینڈا آنے سے پہلے آپ کو اس چیلیو کا بتاؤنا چاہیے کہ کون سی پروگرام کے پی آر پروگرامز ایزی ہیں کہاں پہ ہم جا کر اپنا ٹائم سیپ کر سکتے ہیں مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں بھائی تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں پلیز آپ ویڈیوز کو بھی شیئر کر آکھ رہو تاکہ سب بھی کی ہیلپ ہو سکے اس چیز کا دھیان رکھو بھائی آپ صحیح پروگرام میں فائل لگاؤ کیونکہ مجھے کوئی نہیں تھا گائیڈ کرنے والا ابھی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر کسی نے بتایا ہوتا تو میں اس فیلڈ میں چلا جاتا اس پرونس میں چلا جاتا پٹ جو ہونا تھا ہو گیا بھی گریٹفل پروٹیو ہے میں تو ہمیشہ یہی مینچن گرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں تو میں تو آپ کو یہی صلاحہ دوں گا اگر آپ ایکسپریس انٹری کا سوچ رہے ہو وہ آپ کے لئے ہارڈ ہو سکتا ہے چلو ایک بینیفٹ آپ کو اور بتا دیتا ہوں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو فرنچ ہے اگر آپ کو وہ آتی ہے تو فرنچ کی جو ایکسپریس انٹری کا ڈراؤ ہے وہ بڑا ہی کام ہے فرنچ کے آپ کو فائدے ملیں گے کوئی ریکومنڈ کروں گا کہ فرنچ سیکھنا سٹارٹ کر دو آپ کو کچھ پرونس میں تو بڑے ہی زیادہ فائدے ہوں گے پی آر میں بھی ہلپ ہوگی پری ٹائم میں آپ فرنچ کو سیکھ سکتے ہو تو کافی آپ کے لئے ہلپول رہے گا یہاں کی امیگریشن فرنچ کو کافی سپورٹ کرتی ہے کافی ادھا پریورٹی دیتی ہے تو فرنچ اگر سیکھ سکتے ہو تو بھئی آپ کے لئے بڑا ہی فائدہ ہوگا ایکسپریس انٹری میں آپ اپنا جو سکور ہے وہ بوسٹ کر سکتے ہو جو پلس ٹو والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ایکسپریس انٹری میں جیدہ اچھا سکور نہیں بنتا اگر ان کا بینڈ سکور کام ہے وہ بھئی تھری سکسٹی تھری ایٹی اسی کے پاس ان کے پوائنٹس بنتے ہیں اگر اچھا بینڈ سکور آ جائے میکسیمم فور ٹونٹی فور ٹونٹی فائیو یہاں تک سکور کریں گے پر جو لاسٹ سی ایر ایس سکور آیا تھا وہ بھئی پانچ سو ستارہ کا آیا تھا تو اتنا تو ہم چاکر بھی نہیں لے سکتے بہت ہارڈ ہے جو پی این پی ہوتی ہے اس کی چلو الگ بات ہے کیونکہ ہر ایک امپلائر آپ کو پی این پی نہیں دیتا ہر ایک بزنس اس کے لئے لیجیبل نہیں ہوتا تو کافی فیکٹرز ہیں تو پرپیر رہنا پڑتا ہے بہت ہر ایک چیز کا سلوشن ہوتا ہے کئی بار ٹائم لگ جاتا ہے پیشنس رکھنی پڑتی ہے تو میں نے سوچا کہ ایک بار آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہو سکے کہ چل کیا رہا ہے کیونکہ کئی بار ہی کیا ہوتا ہے اگر میں نے بس آپ کو یہ کہا دیا کہ اس پرپیرنس میں ماتا آنا یہاں تو پی آر نہیں ہو سکتی یہاں پہ ہارڈ ہے وہ انفرمیشن کام ہے اس کے ریزنز ہونے چاہیے کیوں؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ انٹیریو میں ایزی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ سکیلڈ لیبر کی کوئی جوب کر رہے ہو آپ الیجیبل ہو اور آپ وہ جوب کر رہے ہو جو سب سے ایدھا ٹارگیٹ ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ ایزیلی پی آر لے سکتے ہو آپ کو اتنا ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے but at the same time اگر آپ کسی اور پروگرام میں ہو اور آپ کی جوب بھی ڈیفرنٹ ہے then پھر آپ کے لیے ہارڈ ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کینیڈا کی پی آر بھئی کووڈ کے ٹائم اتنی جیادہ آسان تھی کہ کہتے ہیں نا کی فری میں پی آر مل رہی تھی سبی کو اور اس کے بعد بھئی انہوں نے وقت ہی بدل دیا سب کا سچیشن بدل دی شوک ہو گئے تھے لوگ کچھ لوگ تو ڈپریشن میں بھی چلے گئے تھے بھئی کوئی بھی جائے گا ورک پرمیٹ پہ ٹائم کام ہے ڈیفیکلٹ پروگرامز ہو چکی ہیں پرمینس میں کسی کو جانتے نہیں میں نووش کوشہ میں کسی کو نہیں جانتا مجھے پتا ہے کہ میں نے کتنا ہارڈ ٹائم فیس کر ہے ابھی میں سب کچھ نہیں اپلوڈ کروں گا یوٹیوپ پہ تو جس گول کیلئے آئے ہیں پہلے اس کو اچیب کریں گے پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کافی چیزیں شیئر کرنے والی پڑی ہیں اور آئی آم ایگر لی ویٹنگ فور ایٹ تو جب بھی ٹائم لگے گا مجھے صحیح میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کے لئے بڑی ہی ہی ہلپ فل رہیں گی باقی آپ کا کوئی کوشن ہے نیچے کومنٹ سکشن ہے پوچھ سکتے ہو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مطبورنا تھانکس فر واشنگ دیس ویڈیو have a wonderful day